تو یہ ہم آپ کو اتیاز سنائیں گے ستنک کے زمانے کی راجہ حری چندر تاسی جی کا راجہ یعنی ستنک کے زمانے کی کتھا ہے راجہ ترشنکو جی کے کون مہاراج حری چندانی ویر جن کے نام آج تک امر ہیں ہمارے دیش میں بشوہ مینٹر ان کے پیچھے لگا ہویا تھا ان کا ست دگانے کے لیے اتیاز تو بہت بڑا ہے لیکن میں چند تھوڑی باتوں میں آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ رانی تارہ راجہ حری چندر کی اور روتاس لڑکاتی نوپرانی چلے آتے ہیں جدہ جی میں آ کر کے ہولی کا دن آ جاتا ہے تارہ رانی کہتی ہے بیٹا روتاس کہ ہاں ماتا جی جاؤ بیٹا گھر گھر میں ہولی منی ہوئی ہے باگ میں جاؤ اور پھول توڑ کے لاؤ کیوں کہ ہم بھی پوجہ پات کریں گے اب لڑکا روتاس ایک پھولوں کی ڈڑیا لے کر کے ہاتھ میں اور باگ میں جاتا ہے بیشوہ منتر ایک ساپ کا روپ بنا کر کے اور پھول میں چھپ کر بیٹھتا ہے اور لڑکا پھولوں پہ آت لپاتا ہے تو ایک دم سے بیشر کالا ناک بن کے بیشوہ منتر نے ڈنک لگا دیتا ہے لڑکے نے کہا کہ ہائے ماں مالن دوڑ کے آتی ہے کہ کسی کا بچہ آیا ہے کیا ہویا اسے تو لڑکا کہتا ہے ری ماتا مالن کانسی دی میں چلی جا میری ماں کا نام تارا ہے جا کے بہت جلدی یہ کہہ دے کہ تیرا لڑکا ساپ نے کھا لیا جا جلدی سے کہہ دو تو مالن بھاگ دوڑ کے جاتی ہے کانسی دی میں آتی ہے کہتی ہے کہ کوئی تارا نام کی عورت ہے تو تارا رانی سنتے کہتی ہے کہ ہاں بہنا کیا بات ہے کہ تیرا لڑکا روتا سیکھ ہاں بہنا ہے کہ پھول لینے کے لیے گیا تھا کہ ضرور گیا تھا تو تیرا لڑکا ساپ نے کھا لیا تو تارا رانی باگ میں آتی ہے اپنے بچے کو گود میں لے کر کے کبھی روتی ہے کبھی پھیرتی ہے اور کیا کہتے ہیں بھگوان تیری ماں آیا پرمتار ہے راج بھی لے لیا ایک لڑکا تھا یہ بھی لے لیا اب کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کیوں کہ جو سب اولاد ہوگا اسے اولاد کا گم یاد ہوگا اب کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے کو اور دسے گیا ہانا کے بیری آج میرے لال نے اور پاٹیاں بچھاتی بیٹے ہیں دیکھتے ہیں ہانا کے بیٹے ہیں موسیقی 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 موسیقی